تو بس آخر میں کچھ آپ اور حکماء کو کیا رسیت کرنا چاہیئے ہوئے ہیں؟ میری اعتماد ہے میری مزارش ہے کہ ہم سب اپنے رستے سے بھٹک چکے ہیں یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ شیرز کروں گا وہ یہ کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں انشاءت فرمایا کہ الرحمن اللہ مل قرآن علم ایک ہے جس کو میرے مالک نے میرے رب نے رحمان نے آسمانوں سے اتارا ہے اس کا نام قرآن ہے اس کا نام قرآن پاک ہے قرآن کریم ہے اب قرآن کریم میں اللہ کریم نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے یعنی ایک جسم کے دو ہاتھ ٹھیک ہے؟ دو پہلود دو ذابعے وہ ہے خالق الانسان اللہ مغل بیان تخلیق انسان کا علم تو درمیان میں اور نہیں ہے وہ نہیں ہے یعنی تخلیق انسان کا علم پہلے اور دین کا علم بعد میں جو شخص تخلیق انسان کو سمجھ جائے گا وہ دین کو سمجھنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا تو میری گزارشی ہے کہ ہم نے جو جرم کیا ہے یہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی علم کو اپنے سینے سے رکھا لیا ہے بڑے بڑے مساجد، پدارس، مناب، محراب، منار، ایسی، ہیٹر، بے شمار قسم کے یعنی ارزائش و زبائش کے سامان ہم نے مساجد اور مدرسے میں پیدا کر دی ہیں لیکن تخلیق انسان کا جو علم ہے وہ ہم نے عیسائیوں اور جہودیوں کے حوالے کر دی ہے سب سے بڑی بدبخت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمیں پہلے تخلیق انسان کا علم اثر کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے لئے ہی تو دین ہے تو جس کے لئے دین تھا اس کو ہم نے غیروں کے حوالے کر دیا بیت اللہ شریف کو ہاتھ نہیں لگانا کیوں عالمی دارہ سید کہہ رہا ہے ہجر اسفاد کو بورسہ نہیں دینا کیوں عالمی دارہ سید کہہ رہا ہے جنت الوکی میں نہیں جانا کیوں عالمی دارہ سید کہہ رہا ہے آپ نے مسافہ نہیں کرنا کیوں عالمی دارہ سید کہہ رہا ہے آپ نے معانکہ نہیں کرنا گلے نہیں ملنا کیوں عالمی دارہ سید کر رہا ہے آپ نے دکانیں بند کرنی ہے کاروبار بند کرنی ہے کیوں عالمی دارہ شید کہہ رہے ہیں آپ نے باپ کے گھر بچہ پیدا ہوئی ہے آپ نے اس کو پولیو خناک تشانج ٹی وی پتہ نہیں کون کون سے انجکشن جو ہیں وہ آپ نے لگوانے ہیں کیوں عالمی دارہ شید کہہ رہے ہیں آپ نے عمرہ اور حج کے لیے جانا ہے جد تک آپ ان لوگوں سے اجازت نامان نہیں لیں گے آپ حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے جد تک ان کے وہ قطرے آپ نے پھیلیں گے وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے تو اتنی بے بسی کے جی عالم میں ہم چلے گئے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا ہم نے اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا تخلیقی لحاظ سے ہمیں پہلے ادھر آ جانا چاہیے اب بھی اب بھی وقت ہے ہم کسی کے مخالفت نہیں کرتے لیکن جو ہمارے پاس ہے جی وہ ایک ایسا علم ہے جو کہ فطری سائنسی اور اصولی طریقے سے ہم وہ اس کو فٹ سمجھ دی ہیں اس کو مکمل سمجھ دی ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے مرکل ایسا وہ مالتے پھیتے ہیں اغیار سے مٹی کے جراک اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے تو ہمیں ان تمام شکنیوں سے نکلنا چاہیے اور اپنی طبقی خاطر قربانییں دینی چاہیے اللہ پاک فرماتے ہیں جا الحق کا ارزا حق الباطل جب حق آیا تو باطل گیا جب اپنے حق کو ہی نہیں لے گیا ہمارے کالجوں میں ہمارے اشخافظہ کرام ہمارے طبیب جب حق کو پھیلانے کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کریں گے کوئی کوشش نہیں کریں گے تو باطل کیسے جائے گا تو ہمیں باطل کو بھیجنا وہ ایک آٹو میرک سسٹم ہے لیکن آپ نے حق کو جی غالب کرنا ہے حق لوگوں کو بتانا ہے حق لوگوں کو سمجھانا ہے جی تو وہ خود با خود ختم ہو جائے گا جی میری بات سمجھے جی ہمیں اپنی طبق کو فروغ دینے کے لئے ہمارے نساب کے صحیح ہونے کی ضرورت ہے ہمارے کاجیوں کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے ہمارے جو باشعور لوگ ہیں وہ دبر قسم کے لوگ ہیں اور فقر قسم کے لوگ ہیں ہمارے حکمران ہیں وہ کہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہودوں یا غدیوں رسائیوں کے یا دوسرے طریقہ علاج سے ہم چھٹکارہ حاصل کر کے جو اصولی فطری سینسی جو ہے وہ ہم علاج مہیا کریں جس کے اندر شفاہ ہی شفاہ ہے جیسے کہ میں نے وہ ایک نظم لکھی ہے وہ چھٹکارہ پو جیسے کہ میں نے وہ